حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا اس سے پہلے آسمانوں پہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ مقام درجہ پہلے کیسے قرآن کریم پارا نمبر اٹھائیس صورت صف رب کریم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دور نبوت ہے انجیل نازل ہو چکی ہے ہماریین عیسیٰ موجود ہیں انساری مذہب موجود ہیں ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا اس سے پہلے آسمانوں پہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا اعلان یوں کیا فرمایا وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِينَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد لوگوں انجیل دی خوشخبری مائدتم من السماع آسمان دسترخان کھانوں سے سجا ہوا اترا خوشخبری میں نے مردے پہ انگلی رکھی کا احی الموتہ بإذن اللہ عرب کے حکم سے اٹھ جا وہ زندہ ہوا خوشخبری انفق تیر بإذن اللہ میں نے پرندہ مٹی سے بنایا بھونک ماری اللہ کا نام لیا وہ زندہ ہو کے اڑ پڑا یہ خوشخبری میں بغیر والد کے دنیا میں آیا ایک پاکیزہ پاک باز عورت کی اولاد حضرت مریم کا بیٹا یہ خوشخبری لیکن سنو ایک کچھ خبری دے رہا ہو وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد میرے بعد محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ آئے گا یہ تو چھے سو سال پہلے اعلانِ نبوت سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میں یہاں لگے ہاتھوں ایک جملہ کہتا ہوں مورخِ اسلام شہیدِ ناموسِ صحابہ حضرت علامہ زیاء الرحمن فاروقی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں عربوں رحمتِ ناظر فرمائے علامہ فاروقی کے ایک جملہ میں نے پڑھا ایک عجیب جملہ فرمایا علامہ شہید رحمہ اللہ فرمانے لگے لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹیز میں سب سے بڑی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آمدِ مصطفیٰ کی خوشخبری دیں بعستِ محمدِ مصطفیٰ کا اعلان کریں ربِ کریم نے حضرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان میں انہیں اتنا جلدی بھیجا والد کا انتظار نہیں کیا قدرت ظاہر کی بغیر والد کے پیدا کر دیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آمد کی خوشخبری دے دی پھر انہیں اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں خدا رحمت کو ندئی آشکا نے پاک تیلترا میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ حضور پاک ابھی آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے حضور کی حالت